خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اب وہ کہتے ہیں نا they have to face the music تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ٹرائل آگے بڑا ہے پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں وہ کچھ سنس بناتے ہیں یا پھر inevitable تھا کہ یہی کنکلوجن نکل نہیں تھی اس کیس میں اس کیس میں تو بلکل یکل یہ کنکلوجن نہیں نکالی جا سکتی تھی کیونکہ بہت پہلے سے کہتا ہے سائیفر ہے سفر یہ جو سائیفر کیس ہے کہ یہ کوئی بنتا ہی نہیں کوئی سائیفر میں راز سے نیوکلیئر راز جو انہوں نے افشا کر دیئے کوئی بیزائل ٹیکنالوجی کا خاص پہشیدہ فرمولہ کا جو افشا کر دیا یہ تو بنتا ہی نہیں کہ بلکل سوری نہیں ہوتا تھا پر اس کو میرا خیال ہے استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک سائیفر کے نام سے لگتا ہے کہ جی بڑا سکر ایک بری کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہوگی اب کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو انکلاسیفائی کرنے کا دیکلاسیفائی کرنے کی اتھارٹی کس کی ہے وہ پرائیم نیسٹر کی ہے اور اس میں کوئی ایسا قدگن نہیں ہے اس کی کانسیٹوشنل اتھارٹی ہے پھر یہ سائیفر جو ہے یہ گیا کس کس کو ہے ایک پرائیم نیسٹر کو گیا اور پرائیم نیسٹر کو گیا ہے اور اس کو تسلیم ہم نے کیا ہے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو سائیفر ہے یہ درست ہے اس کے جو کانٹنٹس ہیں وہ بھی درست ہیں کیونکہ جانرل لو نے واقعی آکے گلا کے ہمارے سفریر کو دمکی دیا کہ عزیر اعظم کو اٹاؤ اب وہ یہ بھی ہو گیا تو اب اس کے بعد انہوں نے اس پہ دیمارش بھی کیا یعنی یہ اتجاج بھی کیا امریکنوں سے کہ آپ یہ کیوں اور شہباز شریف کی اقود پر سے بھی یہ اتجاج کیا کہ آپ کیوں نے درستے ہیں تو اب یہ اگر سائیفر کسی کے لیے کلاسیفائی ڈاکومنٹ ہو سکتا تھا تو امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے تو یہ کلاسیفائی ڈاکومنٹ نہیں ہے لیکن وہ اسد مجید خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ خطرہ یا سازش کی طرح کا کوئی ورڈ ہی نہیں تھا اس کے اندر پھر آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل ریلی میں اس کو لہرا دینا is not declassification of the document بلکہ وہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے ہوا تھا نہیں 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 بس وہ پولیٹیکل مائلیج یار کون نہیں لے گا اگر امریکن کسی گورنمنٹ کو کسی بھی دنیا کے گورنمنٹ کو اتنا پبلکی اتنا اوپن لکھا ہے ہم آپ کو معافی کریں گے جب تک آپ یہ کام نہیں کرتے تو وہ کہاں سے secret ہوں گا کس ملک کے حوال سوائے امریکن ایڈمنیسپیشن کے اپنے لیے کسی اور کے لیے یہ secret document نہیں ہو سکتا وہ ہی نہیں سکتا اور آزم خان صاحب کا جو بیان تھا کہ سائفر کی کاپی خان صاحب نے اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بعد وہ واقع نہیں ملی اتنا جو وہ secretive document جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں اس کا گم جانا اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کیس میں جان نہیں آئی نہیں کوئی جان نہیں تقریب وہ گم کیا جاتا وہ اگر اگر ایک بڑے 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 اخبار میں فرنٹ پیس پہ پارا چھپ بھی جاتا تو کوئی زورم نہیں ہوتا یہ تو وہ classification کی تو بڑی requirement ہے یوں اوپر لکھ دو آپ کے اور پھر آپ دیکھتے اس کو وزیر اعظم کے پاس آرمی چیف کے پاس دیکھتے ہو فرنٹ چکی اور فرنٹ ملیسٹر کے پاس تو جانا ہی ہوتا ہے اب یہ ادھر سے آ رہا ہے اور آرمی چیف کو ڈیریکٹی مول تو غالبا آرمی چیف کو کھر رہا ہے کہ آرمی چیف کو ہی اوپیغام آیا ہوگا بندوں میں سے ایک آرمی چیف ہے کہ پرائیم نیسٹر کو تو نہیں چاہتا نا وہ کہ پرائیم نیسٹر کو کہو کہ جی پر آپ اٹھاؤ آپ کو اٹھا رہا ہوں اٹھا ہے وہ تو اس سے خوبیہ ہی رکھنا ہوگا پرائیم نیسٹر کو جو جس نے یعنی رکھا اس کا کوئی جی پرائیم نیسٹر کو پتایا ہے کہ وہ ہی اس دی افارٹی انہوں نے تو ججیز میں تو کمال ہی کر دیا وہ حد بھی کر دیا اور وہ یہ حد ہے کہ جسٹو گیٹ جی ججوانڈ آؤٹ تڈے اور اس کو میں تو دیکھتا ہوں سمت سے فیدریوی کے حوالے سے کہ یہ ایک جو بابال اٹھ پر ہے اس سے پہلے جسٹو جیجیز نے کیا کیا ہے مظممم میں نے تو کبھی زندگی میں میں پچھن سال تو میں نے مقالب کیا میں نے کہتی اس سے پہلے بھی چھے آدھار سال سے جی پہلے کی جو قانون آئے ہیں جو آدھار سال کے فیصلے آئے ہیں کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ مخالف وقیل یعنی پروسیکیوٹر کی تیم سے ایک بندہ اٹھا کے اور کہیں کہ یہ سمت وقیل ہو گئے اور مظم کے اور مظم کے وقیل کے طور سے آپ یہ جرہ بھی کرو یہ تو مطلب ہے کہ بلکل بائیکانٹ کر کے بیٹھ جاتے دیکھ جاتے مطلب وہ جو پچیس گواہان نے بیانات کلم بند کروائے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروسیجر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلا جو آئیڈیالسٹک ہوتا کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن جس طرح سے انہی کو ڈیفینڈ جو کر رہے تھے پہلے ایف آئی کی طرف سے پیش ہو رہے تھے اور اب انہوں نے جرا کی گواہان پہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا میں بتاؤں جو مجھے لگتا ہے ایک چیز تو مجھے یقین ہے جو پاکستان میں یقین بہت مشکل ہو گیا کسی چیز سے بھی کرنا اور میں بھی سمجھتا کہ پاکستان کی کوئی بھی اعلی حدالت بشمول اسلام آباد آئیکن جس کے عامر فاروق صاحب چیف بسکس ہے اور وہ ایسے کیسز میں ایک یہ انصاف کے محلوں میں بڑی عجبید ان کا رویہ رہا ہے بس اس کے بابنید وہ بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ پروسیکیوٹر کو کہ آپ دیفینس کاؤنسل ہو گئے اور اب آپ جیرا بھی کر رہے عدالتوں پہ اس کے بعد ایک کام کاؤ جیرا سب دعاوں پہ ہو بھی ہے اور ملزم کی پرزارت سکتے ملزم کہہ رہا ہو اس کو پروسیکیوٹر کو کتن میری پیش ہو سکتے نہیں یہ تو پروسیکیوٹر جو پیش ہوئے ان کے خلاف بار کاؤنسل کو ایکشن لینا چاہیے اور شاہ محبود صاحب کا جو کیس ہے اتزاز صاحب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے یاد جلسے میں کہا برد کی چیز ہے یہ نہیں ہے کہ سائیفر کوئی خون خار جانے ہو رہا ہے یا کوئی اتزاز صاحب لیکن پاکستان is still dependent on the IMF اور اس کانٹیکس کے اندر بائی لیٹرل ریلیشن اٹ سٹیک نہیں تھے ہمارے سائیفر اس طرح کے استعمال سے سٹیک نہیں آپ مانتے ہو کہ جو سائیفر میں لکھا گیا وہ درست ہے تو آپ کا رہ کیا گیا کہ آپ پرائیم میسٹر کو بدلو اور کل ہی اتار گیتے ہیں اور اس کو اتار نے کی خاطر آپ سپریم کوٹ کے بنچ کو بھی آدی رات کو گلا لیتے ہیں اور یہ کوئی جو کر رہا تھا اس نے ثابت کیا کہ یہ ہو رہا تھا اور اس کے بار دل میں ڈال دیتے ہو کیس بھی ایسا بناتے ہو جس کو بنتا نہیں ہے تو آپ اس کے مخالب وکیلوں کو کہتے ہو کہ اس کی طرف کی آپ کی فائل کا لطف بھی دیکھے پرے کیونکہ وہ تو مخالب آپ کا وقی یہ تو ایک پسیلی کیا ڈرکونین لار کیا ڈرکونین مذار جس نے کہا کہ میں اس لئے آپ کو در در سال کی ہم